نعرہ رسالت دمیات اچھے نعرہ حیدری حیدری ہم تاڑے سامن انتہائی واجب والقادر ساڑے معذر مہمان جناب علی ناصف تلہ ہڑا صاحب انہوں نے سیت و سلام تھی اپنی اپنی دعا مانی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات آمد شاید وآلہ 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 آمد شاید وآلہ 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 و صدق اللہ علیہ العظیم صلوات بر محمد وآہل 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 اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے اللہ وآدہ اللہ شریک ذکر پاک دے صدق سادق وآہل محفر تمام خواتین و حضرات دیئیں دلی دعا وآہل ذکر پاک دے صدق خالق قبول میرے مطلع مصانعین سورہ مبارکہ فتح دی آیت نمبر چار دو پہلا حصہ میں پڑھن دشرف حاصل کیتا ہے اللہ وآدہ اللہ شریک اشارت فرمارا اللہ اللہ انزل السقینہ تا فی قلوب المومنینہ وہی ذات ہے جو ایمان والوں کے دلوں کو تسکین دیتی وہی اللہ کی ذات ہے جو صاحبان ایمان کے دلوں کو سکون آتا کرتی کیوں خالق کائنات فرماندن لیجز دادو ایمانم ما آ ایمانہم اللہ اس لیے ایمان والوں کے دلوں کو سکون دیتا ہے تاکہ وہ ایمان والے اپنے دل میں جو پہلا ایمان رکھتے ہیں اس میں اور اضافہ کرتی ایمان والے کو اللہ اس لیے سکون دیتا ہے کہ ایمان والا اپنے پہلے والے ایمان میں یزدادو آود اضافہ کرے ادا مطلبے میرے میرے بانوں اللہ تعالی مومنین دیندلہ سکون آتا کرتی سکون آثر کرنے واسطے ویسے بندے ڈکیتیاں بھی کر دینے سکون آثر کرنے واسطے بندے چوڑیاں بھی کر دینے سکون آثر کرنے واسطے بندے کسے واسطے پیڑے توییز بھی کران دینے انہیں دکاک کھنا رہے لوگ مل جائے سکون آصل کرنے واسطے لوگ کے اندر رشتے تڑوان دینے سکون آصل کرنے واسطے ایسے ایسے بندے کم کر دینے جنہاں اغلا سارا زمانہ بے سکون ہو جائے تو بندے سمجھ دینے منو سکون آ جائے اگر کسے نو اجار کے سکون آثر کرے انو اللہ سکون آثر نہیں ہون mos اللہ صرف مومنہ نو سکون عطا کر دے باقی ہر بندے دا اپنا ایک سکون ہے ہر بندے دا ہر بندے دے سکون دا ایک اپنا معامل ہے کئی بندے ایسے نجرے روٹی کھوا کے سکون اصل کر دیں کئی ایسے جمعہ نجرے صرف کھا کے سکون اصل کر دیں بھئی ہر بندے دا اپنا ایک سکون ہے نا کچھ بندے کسے نو کھانا کھوا کے سکون لیں دیں کچھ بندے کسے کھا کے سکون لیں کئی بندے کسے دا کرایا دین تو انہوں نے سکون آسل کرے کچھ بند ہے کسی کو دوانا انہوں نے سکون آسل کرے جمیں بانی دیں سکون اچھتے سکون چی فرق ہے جنہیں پیسے دے کے سکون آسل کرے وہ رہن دیں جنہیں لے کے سکون آسل کرے اور گنہیں نہیں کردہ تو اسے یہ گلدہ سو پہنچ پڑ کے بندہ نکلے کو انہوں پندران وی مٹ بانی نہ ملے سکون چے رہ گا کیسے میں مثال دوں اسے دیں مثال میں تعانی دے رہا بھی کوئی بندہ گسارا نہ کر جائے میں مثال پہ دے نا پہ بیٹھو پڑھ کے کوئی میرے جیسا بندہ نکلے محنت کر کے پڑھے تو پڑھ کے نکلے ادھا گھنٹہ انہوں بانی نہ ملے ہو ساکتا کسے کام گیا ہوں کے پیچھے ہوں تے انہوں بندہ آکھے تسید سے سکون نہ بھو دوست انہیں اشارہ بڑا کمال کیتا ہے کانچ کر کے اسے کہاں دا سکون انہوں سکون اوہ دو ہی ملنا جدو انہوں بانی نے آکھے ملنا اچھا کمال ہے وہ کہ پراؤنے بات جانتے سکون مکدہ جانتے پراؤنے آئے انہوں نے دو چار اوہ تو پتہ لگے اور دو آگے انہوں نے سکون مکدہ جانتے مکدہ جانتے پتہ لگے ترہا ہے اور آگے انہوں نے پیئے ہوگے ساڑھے 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 تورک میں انہوں نے اور کوئی تھا نہیں کمال اے امام حسین دی مجلس دا بانی پراؤنے ود دے جان سکون ود دے یعنی مہمان ود دے جان سکون ود دا جانتے مہمان کڑ دے جان سکون کڑ دا جانتے یقین کرو بانی خدا دی قسم پامے شکرگندی بیچنوڑا ہوگے نا بانی پامے چھوٹی دکان دا مالک ہوگے نا جب دے نا بانی ہوندہ نا مجلس نا وہ تو بندے تھوڑے ہوں تو اندھا یار کی ہوگیا بندہ ہی کوئی نہیں آئے اجیمین جیمین لوگ ہوں دے نے کمال اے بانی پر کھنا رہا ہوں دا ان واقع بندے دس دنے وہ تو ویگن آئی ہے وہ تو کار آگئی ہے وہ موٹر سیکنہ بار جی ہوں جو بیندہ نا ساریاں مجلس دے آئیں گے نے فدا دی قسم بار بار کار کے آگئے اندھا بڑی منوری ہوئی مولا قانون جزائے خیر عطا فرمائے ایدھا مطلبِ کربلا انسانوں نے وکھرا سکون حاصل کرندی ہے میرے محترم سامین کئی بندے ایسے نے جڑی نوی جتی پاک ہے جمعہ پڑھن جانتے انہوں نے سکون حاصل ہوندہ ہے کہ نمازی وے کھڑنگے پہ میں انشاء الحمدللہ ہے میری جتی ہے کئی آخری سب چکھلوتے ہیں اندینے پہ جانتے ہیں میں اے پاک جانی ہیں کہ اپنی لیلندی لاکھا جانی ہیں کئی دا مطلبِ ہر بندے دا سکون کیا بات ہے مولا طالب جزائے خیر دے میں جتو سکون دی آیت پڑھن لگا میں توڑی توجہ واصل کر لئی توجہ ہوگئی ہے ہن سورہ مبارکہ فتح دی میں آیت پڑھن لگا آیت واتھو پڑھن لگا جتے بندے رضی اللہ بنے ٹھیک ہے جناب جتے رضی اللہ بنے میں نے پتہ ہے کے جدوں لوگ علیہ السلام بنے ہوں تو میں جمعہ میں نہیں کھا جدوں علیہ السلام علیہ السلام بنے ہوں تو تو آدم بھی کوئی نہیں سی میں وہ گلد اص ele قا جتے لوگ رضی اللہ بنے رضی اللہ کے لئے دورچ بندے بنے عیوب دے دورچ زیادلہ کے دورچ بھئی حضور دے دورچ بنے نا جے نے بندے رضی اللہ دے دورچ موجود تھا انہوں نے رضی اللہ نوہ آکھا گئے تیلیا مستورات سن انہا رضی اللہ انہا آکھا گیا ٹھیک ہے نا انہا تیللہ راضی ہے لوگ آندہ نے جتھے رضی اللہ کیا لیائیت ہوں دیئے تو شیعہ دوبے بھر کے کٹھے دھولئے آندہ بلکل سنو کوئی خطرہ نہیں ہوں میں اتھوئی پڑھن لگا ہوں جتھے بندے رضی اللہ کوئی خطرہ نہیں قرآن تے جتھوں پڑھن یہ ہوتے ہی ہدایتیں اے میرا موضوع سکون قلب کی موضوع جی سکون قلب اے موضوع میرا تقریر دا موضوع سکون قلب پہلے بھی دعا کرنا آخرتے بھی کرنا اللہ تعالیٰ تمام دنیا دیا میرے دوستانوں مومنینوں سکون قلب عطا فرمائے پیسے تھوڑے بھی دےوے تے سکون قلب دےوے کوٹھی نام ہی ہووے تے سکون قلب دےوے اے سکون قلب ہے کیسی شہبے یہ دے تو بعد لالچ مکیان اے سکون قلب یارے کیسی شہبے جیدے تو بعد لالچ مکیان دے جنیاں بندیاں انہوں زیادہ دولت تو بعد بھی سکون نہیں نہ آیا وہ سارے اجکل اندر میں تو جنیاں نہ دے مخالفین نے جنیاں مخالفین نے انہوں پیغام دے 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 موبائلہں تھے ہونے سکون جی میرے عزیزو سکون ہر بندے دا الگ الگ ہے کسے نورائے بڑھتے آکے سکون آن دے چاری دن بندے جا کے چلا کر دے چلا کر دے نے کار دے تنگ کر دے نے اور انہوں دے تو اسی دفعہ ہو میں چاری دے نے اللہ دے کام کر رہا ہوں اور بسطول نہیں دہ اللہ دے کام چلا جاندہ وہ چاری دن نمازوں پڑتا ہے رات رو ساندہ بھی مسجد اچے چنگیا چھگیا گلہ کر دے کہا دے واز دے سکون واز دے سکون واز دے اے تھے جننے مات مجھے بھی �چھے ہیں اینہوں بندہ پانچے لکھ half کے یا دے گئے کہنا چاڑی دن ہوتا ہے تا کاٹ ڈاؤ وہاں دنی ایڈی بے سکون یہ ساں کیوں لینڈی خوزہ گھارو فرمایا ہے مات میں ہوں پتہ لگے مجلس ہے مجلس تو بعد ماتوں میں قرآن دی میں نو قسم پتہ نہیں شبیر کہ ایسی ذات تکیویں سکون دن دا ہے دنیا دے ہر معامل جی تکلیف آوے تے سکون غیب ہو جن دا ہے واحد شبیر دا ماتوں میں جویں جویں تکلیف ہوندی ہے سکون غیب دا جا پتہ نہیں کی معاملہ ہے کربلا دا کی معاملہ ہے جی میں جی میں تکلیف غیب دیئے سکون غیب دا ہے شکریہ ہر بندے دا ایک وکھرا میار سکون دا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمان دا لقد رضی اللہ عن المومنین میرے حبیب راضی ہو گئے اللہ اوپر ایمان والوں کے کدے تے راضی ہو گئے حضرات مومنین تے اللہ راضی ہے ہر رضی اللہ مومنیں ہر مومن نبی دا دا رضی اللہ ہے میں جنہوں چاکا پہ آن دا دوبارہ پہ آنا کنیاں صاحب لائے گو مولوی بھوٹی پیتی میں پھر آکھا لگا اوئی گلٹ کاؤ گے نبی دا دورت جنہیں مومن سانو سارے رضی اللہ سان تے جنہیں رضی اللہ سانو سارے مومن سان اے اوئی نہیں سکتا بندہ رضی اللہ ہوئے تے مومن نہ ہوئے اور مومن ہوئے تے رضی اللہ نہ ہوئے حضورت دا دورت جتنیاں بندیاں حضورت ایمان لے آن دا سارے رضی اللہ سانو تے سارے مومن سان پھر چھو پکارے کیا ہونا میں پھر پہ آنا نبی پاک دا دورت جنہیں مومن سان سارے رضی اللہ سان تے جنہیں رضی اللہ سان سارے مومن سان ہون میں تقریز ذرا روک دینا ہون صرف دوبے ات قرآن تے رکھ کے نیاں دینا اتبار ہی کرنا جائے کتاب میں جنہیں آنکھ ہوگے میں دس دیں گا اہل حدیثہ دیئے ہمیں اہل سنت دوستہ دیئے ہمیں حضور نے صحابی پوچھے ہیں مومن کسے کہتے ہیں حضور نے فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہی مومن اور جس بندے کے دل میں علی کی محبت نہ ہو وہ مومن نہیں منافق ہے مولا تو انہوں جزائے خیر لو جی ایک ہور میں تو انہوں ربائی سنا دیں گے وہ سڑھیاں ہی ربائیوں دیا ہیں شکریہ شکریہ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ ہو یا علی مہربانی حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ ہو ایک صحابی سان اور بھی چیتہ کر لو جنہوں جنہوں مگروں جی مہربانی شکریہ میں ارز کر رہا ہوں حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ ہو سہابی ہے رسول سان وہ ایک واری نبی پاک کو لائے تے کلی بیٹھے سان نبی پاک کو لائے تے کلیاں بیٹھے ہیں دو شخصیات تے پھر اگلہ خاص بھی بندہ کر لیں اور پراہ بندے نے تاہی کھڑی دینا پھر کو گلے کلیاں کر نہیں اور کلے بیٹھے سان نبی پاک کو لائے ارز کر دینا یا رسول اللہ حضرت نے فرمایا ہاں جی میرے دیلے چمٹھا مٹھا بھوزے علی ریند ہے ویسے بڑا بہادر ہے وہ بندہ ویسے میں ایک ارگل دسا وکیل کیتا ہوئے تھے مقدمے وچ وکیل کو گالے لکائی دی نہیں وکیل نے صدی کری دیئے دو بندے اصلی نے دو وچ پسانے نے وکیل نے ساری گالہ آپ کری دی اپنے وکیل نے ایک تے وکیل نے چھوٹنی بولی دا اپنے وکیل نے ایک ڈاکٹر نے چھوٹنی بولی دا حکیم نو جی تکلیف ہوئے دس دینی چاہے آئی تھے بندہ بندے نو آکھے تنو کی تکلیف ہے وہ اندھا تینو کی تکلیف تھے ڈاکٹر نو بندے دو ہزار روٹیہ بھی دین دینے تو وہ باہ کے سامنے اندھا کی تکلیف ہے تو بندے دا دے جانتے ہیں اے بھی تکلیف ہے حکیم نو تکلیف درسل چاہے کوئی نہیں یای پیغمبر تو بڑا حکیم اللہ بنایا ہی کوئی پیغمبر تو بڑا حکیم کوئی نہیں صحابی نے اپنی بیماری نبی نو دسنی سینا اے بغزِ علی بیماری جے خدا دی میں نو کا سمیت دی پہلی بیماری اور کوئی نہیں اے جلدی بغزِ علی بیماری میرے عزیز دوستو کوئی نبی پاہ نے اپنی بیماری تسی سادہ بندے ہوں دے ساں اندھا پہلے زمانے اور پہلے زمانے جے بندے سادہ ہی ہوں دے ساں تو اڑے گی رہے تو میرے دینے سادہ بندے ہی ہوں دو بڑے بڑے سادہ بنے سادہ بڑے سادہ جڑے پہلے کرتے ہیں نبی پاگلہ صحابی وہ اندھا نے عرض کرتے ہیں کہ میرے درج مٹا مٹا بغزِ علی ریند ہے رسول اللہ چپ کر گیا وہ فرما اندھا نے کہ میری عادت سی میں اکھا چکھاں پاکے گلہ نہیں ساں کرتا اکھا چکھاں پاکے گلہ کئی بندے نہیں کرتے تھلے مغر گل کریے ہوں نے وہ اندھا نے میں نے آتا سی میں تھلے مغر کے گھر پہ کرتا تو نبی چھپ ہو گا نبی چھپ ہوئے تو میں نبی اللہ ویکھیا ویکھیا تو نبی دی میں قدی بیکھیا ہی نہیں میں نے پتہ لگے پھر نبی دی نراز ہو گئے سادہ بڑے سنا ہوا سادہ بندے گئے سادہ ہیں پنچائے تھے جب بھاکے نا کئی ایسے سادہ چود لینے پنچائے تھے جب بھاکے نا وہ اندھا نے چوری کیتی ہے وہ اندھا چاچا میں نہیں کیتی کہتا میں چکنا میں چکنا مسیح تے وار لو کعبے لے چلو میں چوری نہیں جگی بسم اللہ جنابِ مالک عریضہ فکر صاحب تشریل لائے ٹھیک ہو گیا تسلیح ہو جاندی ہے نا مگر بندہ آ جائے تو تسلیح ہو جاندی ہے پہی ہونے ٹھیک ہو گیا ماما بسم اللہ اللہ ٹھیک ہو مولا جزائے خیر عطا فرمائے میں ارز کر رہے ہا اللہ ہمہ سولیلا محمد البارد بندے سادہ اندھا نے بڑے بڑے میں سادگی دیگر کرتا سادہ بندے سان سادہ چود ریجے بھی آئے نے جیڑے منواندے اندھا نے باقی مندے اندھا نے تھلے آپ مجیدے بیٹھے اندھا انواندھا نے چوری کیتی ہے اندھا مانی کیتی ہے بھیک نہیں میں نہیں کیتی ہے آئے مانے جا چنگا رہ گا اندھا چاچا میں نہیں کیتی میرے کو قرآن چکا لے چاچا کو کیاں گا سانو پلان ہے آسان سارے کیتے ہیں ملزم جے منیا نہیں آئے مانے جنہیں بندے ہیں شیعہ انہوں نہیں ماندے کوئی میں نوخہ اکھنی میرا قرآن تھا تھی جنہ سارے کیتے ہونا سی ہونا نو نہیں ماندے صدقے جامان سی ہونا نو ماندے یو تاہیرہ کوم تاہیرہ جڑیب دے پاک نے جنہ دے لیڑے پلی دی آئی ہی کوئی ایک ایڑی بادری ہے پہلے کا امدہ تجربہ ہوئے پہلے کا امدہ تجربہ دی نہ ہونا چاہیے وہ صحابی جنہ پہ فرما دے یا رسول اللہ میرے دیر چھے بغضے ایلی رہند ہے اوہ ایڑے سادہ میں سادہ ہی ہیں ناجی اپنا لفظ نے میرے ایڑے سادگی نانفت عرض کر دین نبی پاک دے سامنے سادہ رہا تو فرما دے ہی سانے لیکن نبی دے سامنے تیرز بھی کر دے سانے وہ سادہ تو صحابی بڑھا ہوں دا ہے محمد تو بڑھا تو نہیں نہ ہوں دا صحابی پہ فرما دے یا رسول اللہ میرے دیر چھے بغضے ایلی رہند ہے اچھا اوہ دو طرح کاربہ ہی ٹھے نے اے اوہ مسکین کاربہ ہی ٹھے نے اوہ نا لو یہ دو آگ جڑے اب یوں بھی آئے اوہ دو حضور بول لے حضور نے فرمایا تسی کر دے کیوں کٹھے پہ اوہ نا کہا ہے کہ جانگچو حضرت علی نے مالک نیمت تقسیم کیتا سی سانت پسند نہیں آئے سادہ خیال چونہ سانت تھوڑا دیتا ہے سادہ خیال ہے سانوہ نا حصہ تھوڑا دیتا ہے اوہ دو تلوار ہال دا اسہ زیادہ ہوندہ سی پیدل تھا تھوڑا ہوندہ سی سوار دا زیادہ ہوندہ سی کوئی صاحب ہوندہ سی مالک نیمت دا حضرت علی نے سانوہ تھوڑے پہلے دیتا ہے اوہ دو تو لے کر جیدو کٹھے بہنی ہیں ہاں سی یہی رونا رونا کہ سانوہ اتھو کی لبا جانگچو بھی اچھے چھے گیا ہے جہاد بھی کی تھا سانوہ اتھو کی لبا علی سانوہ کاٹ دیتا ہے نبی پاک دے چیرے تجلال آیا اکہ سر ہو گئی ہیں تو حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کئی بار کہا ہے نا علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں علی تو بڑا جسٹس ہے ہی کوئی نہیں علی جو فیصلہ کرے گا ٹھیک کرے گا تو ہاں اتراز کی تیتا ہے وہاں دہ پھر نبی پاک دے چھپ ہو گیا تو میں کبرانا شروع کرتا پہلی گھر وہاں دہ نے چیتے ہیں انہوں نے مہوے کہا نا پھر نبی پاک تو انہوں نے کہا بندہ ہربے استعمال کرتا ہے ہربے پہلے ہربوں نے استعمال کیتا ہے سب تو پہلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صحاب اللہ آیا پھر تو انہوں تکلیف ہوئیے بغزِ علی دی بجا دو معافی دے دے آندھا نبی چھپ کیتا رہا آندھا جب نبی چھپ ہوئی میں ہورک پر آگیا دجہ ہربہ میں کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں حضرات ضروری اعلان سنیئے اگر دل میں کبھی بغزِ علی آ جائے تو توبہ کرنا صحابہ کی سنت ہے توبہ کر جاؤ توبہ کر جاؤ بہت شکریہ جناب فرمان لگے یا رسول اللہ سب تو پہلے میں معافی مانگنا آندھا نبی چھپ رہے دجی گل کہنے لگے یا رسول اللہ میں توبہ کرنا پھر نبی چھپ رہے تریجی گالہ خیرے پتہ نہیں کنوں کنوں سکون ملنا ہے تو اننوں پتہ ہے نعرہ ہوندھا ہے بھی سکون واس دی اسی مارنے حالکہ ہی نعرہ بولانے ہاں نعرہ بولنے ہاں نعرہ لگ دے ہیں لوگ قام��서 نعرہ مار دے ہیں آ vaphaus کälle بھج دے لے دے مارنے ہاں حالکہ ہی زی نعرہ بولنے ہاں ک Jazia بھج پہندے ہیں خدا نبی چھپapa سے کسے نو نہیں مار دے سکون واسطہ مارنے ہیں لو جی صحابی اپنے دلنوں سکون کنے دیتے ہیں پہلے اکھا یا رسول اللہ میں معافی مانگنا کہا دے واسطہ ہے کہ میں سکون تے آوے نا نبی معافی دے شرک سکون ملے پھر کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں کوئی کہنے لگے میں توبہ کرنا اندھا نبی پھر چپسانے صحابی اپنے سکون واسطہ گل کیتے ہیں پتہ نہیں کہنے بندے نے سکون حاصل کرنا ہے کہنے لگے فورا میں نے سوچا کہ اب ایک ہی بات باقی رہ گئی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا صدقے جامعہ مورت وانو جزائے خیر ادا فرمائے ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں نبی نے تکلفوں میں نہیں کیا پہ کوئی کہل نہیں بیعت دی لوڑ نہیں تو مسلمان ہیں نہیں فرما دیں نبی نے ہاتھ بڑھا دیا نبی نے ہاتھ بڑھا دیا میں نے پیغمبر کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھے پڑھے ہیں لکھے ہیں بچے ہیں تک میری گفت گو چھوٹے ہیں وہ آپ سمجھایا فرما دیں نبی نے تجدید اسلام پہ پیغمبر کی بیعت کی باوہ باوہ کہ جڑے بندے پندرہ بھی باوہ پہ آن دے میں بیگن چنار لیا دے سارے بولو میں نے تجدید اسلام پر تجدید اسلام پر ادھا میں ترجمہ کاری شڑھاں بچوں بچے بیٹھرنے شورتے ان آوازتیں بڑھ پڑھنے کا سارے سمجھ گئے میں نے دوبارہ اسلام قبول کیا میں نے دوبارہ اسلام قبول کیا پیغمبر کی تجدید اسلام پہ بیعت کی اس کا مطلب ہے پیغمبر کا ہاتھ بڑھانا صحابی کا دوبارہ بیعت کرنا دلیل ہے جس کے دل میں بغزِ علی آجائے وہ برادری سے نہیں نکلتا مہربانی سبحان اللہ سبحانہ لاؤ جنابِ علی اللہ اللہ کنہ دیا دلانو سکون دیندہ بولو بولو اب مومنہ دیا دلانو تے ہون قرآن دیا سنو اللہ فرمتا ہے لَقَدْ رَسِيَ اللَّهُ وَنَ الْمُومِنِينَ اللہ راضی ہو گیا اوپر چلو مومنوں کے نہیں تو انو ترجمہ کرنے تھے آرام ہونے اللہ راضی ہو گیا ان پر جن کے دل میں علی ہے صدقہ جامہاں صدقہ جامہاں علی کی محبت ہی علامتِ ایمان ہے اللہ فرمتا ہے کہ دوں اِذْ شُبَائِیُونَ کا تحت شجرہ تھی جب وہ شجر کے نیچے کک کر تھل لے کھلو کے تیری بیعت پہ کر دے ساں اللہ فرمتا ہے میں راضی ہو گیا انو اندلے بیعتِ رزوان بیعتِ ریاضی سوان کیامت سنے ہیں جی اے رزوان اگر ہی تہاں سنے گا رزوان بیعتِ بیعتِ رزوان بیعتِ رزوان آج جو میں پڑھتا ساں مگر آکر بیع گیا توانتوان بھی ایک حضرت میں بیع گیا رزوان کیامت ساں بیع گیا منوں کے بندہ کوڑوں آج میں بیع گیا تھے بیٹھے میں بیع گیا ہی نا بندہ آوے تو تھوڑی بہتی آنر دینے چاہی دیئے دعا دینے چاہی دیئے بندہ آوے دوسرا پڑھنوالا تو انہوں دعا دی دیئے آو جی بسم اللہ تشریر وہ میں نہیں سیا کیا میں بیع گیا تو مگر بیٹھے رزوان کیامت ساں بھو فرمات معذرت کی تھی میں پہلی کیامتیں جڑی چوپ کر کیا آنکھے کیامت بڑے کھڑاں گے رزوان اتھو میں لیا تاکہ تو انہوں یاد روے اے ہو جی انگر نہ تاں کری دیا گھلی یاد رہ جائیں رزوان بیعتِ رزوان پیغمبر بیعت پہ لنگ دے سانتے سوابہ بیعت پہ کر دے سانتے اوہ جمانے چھے بیعت کے میں انہوں دیسی ہاتھ تھے چھے ایترہ کے اینج دادی اینج 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 ہوں تو ہاں سواد لینے اللہ فرمان دا ہے جب وہ تیری بیعت کر رہے تھے شجر کے نیچے پھر پھر اللہ فرمان دا ہے فعالمہ ما فی قلوبہم ہاتھ تیرے ہاتھوں میں تھا ہماری نظر ہاتھوں پہ نہیں تھی ان کے دلوں پہ تھے صدق جان ہاں ہے ہاں ہے وہ تیری بیعت کر رہے تھے اللہ فرمان دا ہے فعالمہ ما فی قلوبہم اللہ ان کے دلوں پہ جان گیا اللہ کو علم ہو گیا ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ فرمان دا ہے فیرسا کی گیتا جدوں کسے دا بوجہ بندہ بکے کھلو ہی تھے اگر کوئی بندہ محسوس کر رہے کہ بوجہ آئی دا کھالی ہے وہاں خیال ہو رہا اور پہ یہ پائیں ساتھ دا سویر پہ یہ بوجہ پا دے پاندہ ہوتا آئی ہیں نا آگے کھالی ہے تو بولو یار وہ اندر ایک ہی کی تھی وہ اندر یار میں بکھا ہوتا بوجہ کھالی ہے میں کہا یار کھالی ہے کیوں جاندر پہ کوئی شہر لے جا میرے بانے اندر سے کھالی بوجہ مجھ پیسے پانا نہیں گیا لی آج بٹھنے اللہ فرمان دے فَعَلِ مَا مَا فِي قَلُو بِهِمْ ہم نے ان کے دلوں پر نظر کی بیعت تیری کر رہے تھے ہماری نظر تھی ان کے دلوں پر اللہ فرمان دے فَأَنْزَلَ سَكِينَةَ عَلَيْهِمْ دِل بے سکون تھے ہم نے سکون نازل کر مولا بھئی تو انہوں جزائے خیر آتا اللہ فرمان دے آساو نہ دے دینا تو سکون پہے کیونکہ بے سکون ہی سی وہ بے سکون ہی سی تو سکون دیتا ہے مجھے سنتے ہو پہ کوئی سکون آودھا پہ اگر سنی جے کوئی سکون آیا شبیر دے گا امچے روئے سکون آیا آودھا پہ میں یار حیران ہونا اسی گناہگار جے بندے ہیں کسے کام دے نہیں نہ آسا نبی پاک نوہ کھاناڑ بکھے نہ مولا علی نوہ کھاناڑ بکھے بظاہر نہ مولا حسین اللہ علیہ السلام نوہ کھاناڑ بکھے آجا امام زمانہ دے منتظرہ کسے مصون دی زیارت بھی نہیں کی تھی تے ذکر اندہ کر کے ایڈے پر سکون آ وہ کیسے مومن سن نبی دے ہاتھے چاہتے تے سکون پہل بھی کھاناڑ سکون پہل بھی کھاناڑ سکون پہل بھی کھاناڑ سکون پہل بھی کھاناڑ سکون تو سکون پہل بھی کھاناڑ اللہ فرماندہ سکون نازل کی تا انہوں میں اس مجلس نو کلوز کرنے واسطہ تے سر لگا کہ بے سکون نہیں کہا دی سی یہ دا مطلب ہے جنو بے سکون جنہیں رہنہ ہوئے ناڑ نبی کھاناڑ بھی ہوئے نا اوہ بے سکون ہی رہن دا نبی دے ہاتھے چاہتھ بھی ہونا اوہ یارہ سکون تا پھر سکون ہی اندھا ناڑ اوہ کئی باری مطلوبہ شائنہ لبے تو کونی سکون ہوں دا مطلوبہ شائنہ لبے چھوٹا گوشت بندہ ذہن چرہ کے وے آ گیا ہوئے اوہ تھے مرگا ہوئے بڑا گوشت ہوئے بریانی ہوئے کسٹڈ ہوئے اوہ دے دل چکی زی نکا گوشت بکریتا گوشت اوہ اوہ تھے کوئی نہیں انہوں پوچھو سنا کی آہلیں اوہنا کوئی نہیں آہل اپنا کام گھر جائے دس بھی نہیں سکتا اوہ میں نو کی اوہ چلیئے لگے جانے ہاں سلامی دے لئے یا دیس ہار چھڑیئے انہوں ہوں تھے جو بے سکون بے سکون اوہ یار مطلوبہ شائنہ سی جڑی ہونا ہی نہیں ملی بے سکون ہی ہو گئی ہے نا بولو الیکشن جتن ہوں تھا ہے کہ جتنے ہاں بندیال جا کے بے کہا جے کنہ سکون ہوں ہیں کہ ہرے ہاں جا کے بے کہا جے ادھر بھی سکون ہی ہے ادھر مطلوبہ شائنہ ملے تو بے سکون ہی ہوں دیئے میں بے سکون ہی تصر لگا ہاں اس زمانے دیا مومنہ دی پھر سکون تصر لگا ہاں بے سکون ہی یہ سکال دی سی کہ زیارتی کافلہ پیغمبر نے تیار کی تا پندرہ سو بندے ہیں دا رات نو نبیوں تو نکلے سڑھ مکیوں مدینہ جنگہ جنگہ تو فارغ ہو گیا حسد کے جاں ہاں میں چھے ہجری دی کہنا کر رہے ہیں چھے ہجری دی بدر دی جنگ ہو چکی اہد ہو چکی حنین ہو چکی نبی پہ آگے نے فرمایا کچھ جنگہ جو ساں نکڑے ہیں زیارتہ نہ کہہ رہیے وہ زیارتی کافلہ پندرہ سو فرات مجتمع مرد و زندے لے کے نبی نکلے جیدے پہلے نیڑے پڑھنے نا مکیے دے وہ دے مکیے دے کافلہ پتہ اللہ کیا پندرہ سو بندہ لے کے وہ پہ آگے دن ایج رہ رہتی نکڑے اسی وہ بندے آگیا انہاں کیا لڑنا ہے فرمایا نہیں آج قربانی دے جانور نے اسی زیارت کرنا ہے ساڑنوں کوئی بندہ شاکر نہ کرے اسی لڑن شرم نہیں آئے انہاں کیا نا پندرہ سو بندہ ہے تسیتے نہیں لڑو گے دے وچھ بندے ہیں جیدے بھی اندہیں اہمیں لنگ دیا کچھ شیر خانی کارشڑے کئی فر بندے جنہاں چھتا آپ لڑنا ہوئے نا آپ وہ آگے دے ہیں یار اسیتے نہیں لڑتے منڈے ساڑے انہاں کے لڑن کے نیت آپ نے لڑن دی ہوئی ہوئے تے بندے آگے دنے بھائی اسی نہیں لڑتے منڈے آگے اسی ذمہ دارے اور نبی پاک اڑا کے مکہ دے مشرک آگر لگے اسیتے نہیں لڑتے تھے جنہیں منڈے جوان نے او دے تو اڑے بچوں جنہیں خلاف رہے ٹاکتا نہیں نہ سکتے نبی پاک گا توڑے تے بھائی ٹھیک نہیں بھائی کہ گال کر لو گال لو کر دے جنہوں اوڈی ہوئے انہیں پتہ لگ دے ہی مہدی گال کے ہوں نہیں کر دا اے گال لو کر دا جنہوں گال دے نبی پاک گا بھائی کہ گال کر لو او جوڈے گال لو یہ نا انہوں دین جس صلاح حدیبی آنeton کوئی سنوڑ رہے ہیں مجلس ہر نوجوان اوہ دی گل بے کے پنچائت دی ہوئی ہے نا جی انہوں صلح ہدہ بھی آنگے نبی پاک کا کہہ بے جو اسی لڑن نہیں آئے صلح کر لو انہوں نے کہا صلح کر دے تو کر لو کر لو اوہ دروں کافر بے کے لیے ہند لگا ادھروں مولا علی بے کے لیے ہند لگے کافر دے مقابلے دے جدوں آئے ہیں علی آئے ہیں پاہمیں تلوار دا میدان ہویا تھے پاہمیں کلم دا میدان ہویا حضر تیری ادھر بے گیا ادھر کافر بے گیا سوحیل ہو دا نا سی نبی پاک ادھروں بندے گلن کر لگ پاہ پرے پنچائت دے جنہیں بندے پرانے بھئی ٹھے ہو ذرا میربانی کرے جی اجنے نوجوان آج انہوں نے پنچائت جا کے کھلوتے ہیں انہوں نے آج کر کے انہوں نے بڑے رہے بندے انہوں نے چلو بچے تو اڈیڑی گل نہیں میں پنجابی دیا مثالہ دے انداری نا کہ انہوں نے چلو تو اڈیڑی گل وہ دی وجہ تے جی تو سولہ انہوں نے لگ دی جی دی دور اندیشی بزرگ دے ذہن چھے وہ دور اندیشی بچے دے ذہن چھے انہوں نے سمجھ نہیں ہوں دی ہوں تا چاچا کی پہ کر دا پھوپڑ کی پہ کر دا اببا کی پہ کر دا اببا کی پہ کر کھرکی میں دی گل پہ کر دا اببین تو پتہ ہی نہیں پہ لگ خدا دیکھ کا سمجھ میں پنچائت ہے چھے کئی بچے جذباتی ہو گئے آخر دن چاچے نے تو پتہ ہی نہیں لگ دا کھرکی میں دی گل پہ کر ایسی یہ سولہ ہوئی ہے بچوں مچوں بندے ہاں دے نبی نے تو صاحبہ نہیں پہ لگ دا سار اٹھاؤ میرے نا سار اٹھاؤ میں اپنا ذمہ داری نا گال کر رہے ہیں انہوں نے کہا بیچو گال کرو لو جی گال لون لگیے ہون تو سی انتاظہ لگ فیصلہ بند ہو گجناڑ دے را شہو پورے نا اونٹ یا کھوتے تھے یا کھچر تھے کوئی بندہ راہل پنڈی اپڑے تھے جانا ہوگے بری امام دا سلام کرن فیصلہ بہتوش ہے ہو پورے تے را گو گجناڑے تھے جیلم جی ٹی روڑتے چڑے آوگے تھے کھوڑے تھے اپڑے تھے اپڑے یا کھچر تھے اپڑے تے رواہت پہنچے رواہت رواہت بھی بیکیا میں کوئی عرش دی گل نہیں پیکھتے وہ میں کوئی عرش دی گل پہ یار کا رواہت پنڈیوں ہو رہا ایک سٹا پجرہ نہ روا وہ دیکھے پنڈی ہیں اوٹھے تُسی اپڑ جو او کھا سفر کر کے اوٹھے بندے آکے بہ جائیں کہ تو انہوں ساگے نہیں جان دینا دل کے میدہ ہوئے سکون ہے چکے بے سکون بے سکون اے ڈی نیڑے اپڑے سر مسلمان اگے کافر آگیا انہیں کہ بہ کے دارے کرو انہوں نے کہا اس ہی مانجیاں نے آکے تُسی لڑن نال نہیں آئے شرط ہے انہوں نے کہی انہوں نے اے دکا واپس درجو اگلے سال آجائے کچھ بندے ہیں انہوں سمجھ آئیے اپڑے نیڑے نے اوٹھے وہ سارا سفر ذہن چھ رکھو کتھے مدینہ تھے کتھے مکہ تھے نیڑے اپڑے تھے سامنے بیت اللہ تھی خشبوں پر یہاں ہو دیئے انہوں نے کہا اے دکا واپس درجو رسول اللہ کھا ٹھیک ہے حضرت تعییٰ کھا ڈیکھ ڈیکھو پہلا تحریر لکھنے گیا حضرت نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہا بچھو اللہ کٹو اللہ کٹو اللہ کٹ واسی مندج نہیں بے اس میں اللہ ہم لکھو رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جنہیں صلاح کرنی ہیں کچھو لکھو اللہ ہم لکھو بسم اللہ پناayım اللہ ہم اللہ اگہ نے حضرت تعییٰ نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے رسول اللہ علیہ وسلم نبی پاک آکھا علی تاشر تیتے محمد بن عبداللہ لکھ دے حضرت علی فرمائے یا رسول اللہ اے مربانی کرو اے کامہ آپ ہی کرو کئی بندے آن دنے حضرت علی نبی دے آکھے نہیں سن لگے خبردار علی یوہت نبی دے آکھے نہ لگے تم جاندے ہی علی کڑے بڑے حکیم دا نہ ہے اے جنہا لی جاندہ سی جنہا بکواس کرنی ہے نبی انپڑھ سان علی فرمائے سان آپ کٹ کے آپ لے تاکہ پتہ لگے شہدر دانا علی ہے استاد دانا محمد کیا بات ہے کیا توڑی کیا بات ہے میرے عزیزوں وہ بھی گل سوابہ پہ بندے سان اللہ بھی کٹایا نے رسول بھی ہاں کٹایا نے تو اگلے سال آیا جی حضرت رسول اللہ کہا ٹھیک ہے علیہ کہا بلکل ٹھیک ہے بندے بندے سان پہ دس سال دم ہوا دہ جنگ نہیں ہوگی مک گئی گل مک گئی اگلے سالہ ہو تو ہتھیار لے کے نہ آیا جی ہتھیار لے آنگے تو تھیلہ جی پا کے لے آیا جی انہا کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے نبوہ تان دی سی ٹھیک ہے امامہ تان دی سی بلکل ٹھیک ہے تو سوابہ گرام پریشان پہ ہوندے سان ہون تو سامی ہو جانا جنگی مگل کر لگا انہا کہا کوئی اور گھر جی بڑے بڑے اترے بندے ہوندے انہا کہا اس موہے دے درمیان ہے چھے مکیوں کوئی ساٹھا بندہ مدینہ آگیا اوڈرن ہی واپس کرنا جی اوڈرن ہی نبی پاک آگیا کہا کھلتے آنگے ٹھیک ہے حضرت علیہ آگیا بلکل ٹھیک ہے اترہ جناتوں پہ ہوندے ساونا تیری بڑا جانے سولا کے میں پہ ہوندی عزیزہ نے گرامی قدر تو آڈا مکہ دا کافر ساڈے مکہ کوئی کافر بھی مدینہ آگیا تھے تو ساں واپس کرنے نبی آگیا کر دیں آنگے حضرت علیہ لے کر دیں آنگے انہاں کیا آگلی گیا جے کوئی تو آڈا مسلمان مدینہ پولیا چکا بھی مکہ آگیا ساں دینہ ہی نہیں جے نبی آگیا نا دے آج ہے علیہ آگیا بلکل ٹھیک ہے تو انہوں سمجھے ہوندے یہ بھی بندیاں نہیں پریشانی دیں لو جناب بندیاں بکھیا ہے کہ تو یہ لوگوں ساڈنکی پہ ہوندے کسے بلے بارڈر بندہ کراسکاری جاندے مودی بے گمران خان ہوا کھمرنا معایدہ کر جے کوئی ہندوستان تو بندہ بارڈر پار کر کے پاکستان آیا تو واپس کرنے تیجا تو آڈا آیا سا نہیں کرنا کر کے آوے ہندہ سخت انہوں پوچھے گا فضل الرحمان سبحانہ ویسے اتوانوں کو سمجھا ہوں دیئے بھی صلاح دیئے قرآن دیئے قسم صحابہ اکرام اس گلد تو بے سکون سا اس صلاح کمیں دیئے بھی ہوں دیئے او نہ کہا اللہ کٹ دیو اے نہ کر دیتا ہے او نہ کہا محمد کٹ دیو اے نہ کر دیتا ہے او نہ کہا تو آڈا بندہ آوے تھا چھڑ دینا ہے تو آڈا آوے تھا ہاں نہیں چھڑنا کوئی گھر لے کرنا نہیں بندے لگ پہا آپ پہ سکرنا کرنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین آپ پہ سکرنا کرنا لگ پہا دیکھو جی ایک ہی پہ ہوں دا ہے دیکھو جی ایک ہی پہ ہوں دا ہے بلکہ اڈے اڈے بے سکون بندے ہوئے ایسان ایک بندہ نبی پاک نو آکھا کھڑنا گا ویسے میں سوچنا پہا تسی نبی بھی ہے نال دے آکھا کھلو جاؤے نبی نے انہیں دیگار نہیں کری تھی یعنی انہیں بے سکونی انہیں بے دیکھو نا میں بڑے چیجران پہ پڑھتا جی بڑا نازوں کو میں رہا ہے جنہوں میں بیان پہ کرنا انہیں کہا انہیں بے سکونی جدا انداز کو نمی خبر آگئے انہیں کہا حضرت عسیمان نو کا ترکار شڑے رہے حضرت عسیمان نو کا لیاس ہی نبی پاک نے ہوتھے چالو نبی پاک نے آکھا انہوں نے جا کے دسو اسی لڑن نہیں آئے کوئی بندہ جائے حضرت عمر نے آکھا تو جا تو انہوں نے آکھا پہ میں ہوتھے نہیں جانا وہ تھے بندے بڑے بڑے پیڑے رہے کہ وہ ہتھی پیجنگا کدھ رہے تو میری رشتہ داری بھی ہوتھے تھوڑی ہے حضرت عسیمان دے متعلق انہیں کہا ہے نا دی رشتہ داری زیادہ ہے نا مکلو وہ پھر نبی پاک نے حضرت عسیمان نکلے انہوں نے اتھا رہی تھے دیر لگی رشتہ داری سے پڑی کوئی او لے گیا پھر پھڑ لے گیا ماما لے گیا آہ دہر آؤ جی آہ دہر آؤ جی آہ دہر آؤ جی آہ دہر آنا رشتہ داری جو ہی کوئی یارہ رشتہ داری تپ رشتہ داری ہوتی این دیر ہوگئی کہ تھے رہا ہو جی؟ وہ دیر ہوگی صدقع جو ارہ دیر ہوگئی تے تھے رونہ پر آ رکھا ہو کہا ہے پراہ انہوں نے کسا قتل کر چڑھے ہیں لگے رہے نبی سمجھان کے کسے نے قتل نہیں کیتا تو لگے رہے بندے آنکھر نہیں سارے نویں اندر آگئی ہے اور نبی سمجھان دے رہے بندے آنکھر نہیں آجڑی بیعتیں نا جیتے بے سکونی اللہ دس ہی ہے یہ بیعتیں رضوان سن لو بیعتیں رضوان کیسی نبی پاک نے فرمایا چلو اینجی کرو اگر انہاں ساڑھا سفیر تلیا مار چھڑیا ہوئے تو پھر ساڑھنا زیادتی کیتی نے نا انہاں کے کیتی ہے نبی فرمایا چلو اینجی کرو جیو قتل ہو گئے ہونا کی کرتھلے کھڑو کے بیعت کرو لڑائیو بھئی در نسو گئے دے نہیں نا اوہے نوان دے نہیں ہو بیعتیں رضوان ہم نے ہون دی بھی اللہ جناب سلح لکھی گئی سلح لکھی گئی کافر سوہل دا پتر آگیا سنگلان چا بدہ سے سلح پہ لکھ دا ہی نا کافران وہ دا پتر بدہ سے انہیں مسلمان ہو گیا وہ سنگل تڑھا کے آگیا کہنا کہا یا رسول اللہ منو نال لے جو آ میرا اببا جی انہیں منو بدہ جی مسلمان ہو ان دی وجہ تو ایڈی نیڑے آئے ہو منو لے چلو میں مظلوم نبی پاک نے تو پہ انو واقعا موعدہ جی لکھا انہیں گیا موڑا سانگ دے تو جو تانگ گئے تو جو تانگ گئے اسلام دی وجہ تو تسانو دے اسی تی تانگ نہیں وہ ساکر نا پہلے موعدہ کرو موعدہ ہو گیا وہ ساکر آسکر کہنا کہا اللہ ہو جی موعدہ ہو گیا کھڑنا جی تو ہاتے ہون لے کے دیتا ہے جو بندہ ساڑا تو تو اڑا ساڑیل ہو یا ساں واپس ہے نہیں کر وہ منوڑا رونتا تو انوڑا واپس ہو گیا ایک بھی بے سکونی صحابہ دے دینا جی کہ منوڑا سی لہجن دے نبی پاک کھرکی پہ کر دے وہ ساری اگلنا زین چرک کے اخیر تے نبی پاک نے اعلان کی تا حضرات جی حضور نے فرمایا اتھائی قربانیاں زبا کر دے ہو اونٹ نہر کر دے ہو سمجھو زیارت ہو گئی سمجھو زیارت ہو گئی ہے اور معاف میں نکرہ جے تو سمجھے کہنا اور یارے کوکر صاحب کھلو کے وڈے پہ ہو دے وڈے پتر نے زاکر آل محمد نے کمال دے اے کھلو کے اگر آگ کھن کے مجلس جنت تے منے کےڑا اے منے تے ہو جنہیں چہکیدت دی انتہا ہو گئے میرے عزیز ہو جنہوں نے نبی نے فرمایا اونٹ زبا کر دے ہو نہر کر دے ہو قربانیاں زبا کر دے ہو سمجھو زیارت ہو گئی ہے تے بندے دوارے ہو گئے جھرکتہ دو ہو گئی ہے حضرت امی سلمہ نال سان نبی پاک خیمے چاہے کیا لگے امی سلمہ تے بندے تے میرے کے قربانیاں نہیں پہ کر دے حضرت امی سلمہ کمال دی مستور سان تاڑے علم چے ام الممنین حضرت امی سلمہ ننو امینہ رسول خدا بھی کیا جاندے اے وہ بی بی اے جڑی شادیاں جاندی زی امبر تے کستوری دے تاج رہن دیا بی بی آن دیا صرف بی بی ساڑے کرا جو مختلف ملکان دی خوشبو ہوئے جنہیں تیرے کڑو آن دیئے وہ ساں بیکھی پہلی واریئے پھر لئی پہلی واریئے امی سلمہ فرمان دی اے نبی دا پسینہ میں شیشی جمع کرنی ہے جنہیں جو کوشبو ہوں دیئے او بی بی نارسن جا کے نبی پاک نہ کہا امی سلمہ بندے قربانیاں نہیں کر دے او نہ کہ تسی اپنا اونہ نار کرو نا توانو بہت کے جنہ کرے گا دینے جنہ رہ جائے گا جنہ نہ کرے گا دین جو بار نکل جائے گا نبی نے اپنی قربانی کی تھی صحابہ بھی قربانیاں کی تھی ہیں ہن جو میں واپس ہوئے ہیں نبی بندے میربانی کرو میت وڑی اجازت وڑی کو لما توانو ویسے چیرے مبارک پر دیس دے ہیں بندے ہیں بولو اے ٹوٹے خوش سائے بندے جو واپس آن دے ہیں جنہ بندہ کوکر صاحب نے سنن آئے کرو اے نہ آن دے جنہیں بندے بھی پڑ جن دے جو میں او سو واپس جانا سی توانو چیرہ زین چاہوں دا ہے بھا بھولو مہربانی مہربانی مجلس تو سوی جا ہوتے ہیں کہ مجلس ہی کوئی نہ ہوئے بھولو اور آکے چلوڑا پہ گیا زیارتان تے کافر تیار نے تو اتھے رہتانا شروع ہو گئی ہیں جنہ زیارتان تے جانا ہے چیلم تے اللہ کرے حالات ٹھیک ہو جانا ایسے لئے بندے پریشان ہیں انکہ نہیں مقصود انہوں بندہ نہ پہنچے تھے پریشان ہوندہ ہے اینج دی صلح کیتی سی ویسے کسے اگر کسے صحابی نے سمجھ آجندی صلح نبی کیوں کیتی ہے تو بے سکونتے نہ ہوندے نہ ہوندے نبی پاک صلح کیتی ہے کہ نہیں جلدی جلدی بھولو کیتی ہے صحابہ نے سمجھ آئی ہے حضرات جب نانے کی صلح کو صحابی نہیں سمجھتا نوازے کی صلح کو مسلمان کیسے سمجھتا صدقے جاں مامی جلے جا کے سن رہے ہو میں تو انہوں نے اجازت نہیں لگا جائے نہیں سمجھ آئی صدقے بھائی شکر ہے الحمدللہ جا کے بندے سن رہے ہیں یہ جو بندے ٹٹے کسے واپس تو رہے ہیں نہ قربانیاں دے کے نبی پاک نے جو بیعت لئی ہے اندروں بے سکون ساں انہ ساریاں شرطہ تو بے سکون ساں اللہ نے سکون عطا کیتا ہے کمیں کمیں انہوں سننا جائے تو میں انہوں اجازت دے دینا خالق فرمان دے ہیں پھر ہم نے ان کے دلوں کو سکون عطا کیا کیسے وَأَسَابَهُمْ فَتْحَنْ قَرِبًا ہم نے کہا کہ لوگو فکر نہ کرو انقریب تمہیں ایک جنگ کے بعد فتح ملنے والی ہے فتح ملنے والی ہے اجابی پورا سکون بندے انہوں نہیں آیا اگو خالق نے وعدہ کی تا اللہ فرمایا وَأَعْدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَا كَسِيرَةً تَخُزُونَهَا ہم اللہ کے وعدہ کرتے ہیں صرف فتح نہیں ہوگی وہاں سے بہت سارا مالِ غنیمت ملے کی ملے گا کی ملے گا جیڑے ویڑے و سلاؤ انہوں تا بندہ آوے تہاں چھڑ دینا ہے سادھا گیا تو انہوں نہیں دینا پریشانی انہوں پریشانی ہیں سادھا اللہ فرمایا فتح ملے گی فتح کے بعد مالِ کسیر تھوڑا نہیں انہوں میں پنجابی کروں غریب امیر ہو جانگے کمی چودری ہو جانگے مکروز سخی ہو جانگے انہوں میں مال میں کھراج پوچھا دیں گا اس فتح تو بعد لو جی جڑے بندے اڈے پریشان سادھا آہ جی میں تو آڈے چہ رہے ہونو ہے لے نا آہ جی میں آڈے چہ رہے تو آڈے سمجھ کے ہوئے نا گالنوں سمجھن تو بات جہ رہے چہ رہے ہیں جو ہوئے لے آہ جی ٹھانڈ پہ گیا ٹھانڈ پہ گیا انہوں نے کہا یار سلالہ فتح ہوگی ہوگی پھر پھر مالِ کسیر ملے گا مولا خیر ہوڑا ہی کوئی نہیں سلالہ ہونے یہاں رہی نہیں یا نہیں کیا نہیں بہت اچھا ہویاں سلالہ ہوگی ہے جنگ چو سا کی رہنے جیڑے بندے سلالہ تو تنگ سان اور جنگ دے منتظر ہوگئے لو جی مدینے آکے پھر بندے لگ گئے نے پوچھا دووے ایٹمی ملک نے روڑا پوری دنیا تے پہ آ اور کشمیر دا فیصلہ کوئی نہ بیڑ ہوئے جنگ لگ گئی تک ککھنی جنے نا ساڑھے کروی ایٹم ہے او دو کروی ایٹم ہے ہر بندہ پہ آندہ ہے یا اللہ جنگ نہ لگ جائے یا اللہ جنگ نہ لگ جائے یا اللہ تو ہم سمجھے ہوں دی بھی ویسے یا اللہ جنگ نہ لگ جائے سلہ او دہبیہ تو واپس پرد کے مدینے نبی آئے نے روز بندے مسیح تے آکے پہ در یا رسول اللہ اوہ جنگ دو لگ گئی صدق جامان یا رسول اللہ جنگ دو لگ گئی ہیں شادت دے شاہو کے جنگ دے سا غازی بڑھندے شوگج صدق کافر مارندے شوگج او کی اطلاع ملی سی کیوں تھو مالے غنیمت ملے گا زور میرے چنا جی خوکر صاحب انہیں ہوں جنہ میں لاشن لگا دل میں نہ کر دا نامہ ہے نہیں نا انہ جنہ ہے وہ نہیں لانے حضرات مجھے قرآن کی عظمت کی قسام جس جنگ کے مالے گنیمت کی امید سے صحابہ کے دلوں کو سکون ملا اسے خیبر کہتے ہیں صدق جامان مولا تو ہم جزائے خیر دے بھئی اس جنگ دا نہ کیے خیبر اے ہو جانگے جت سے بی بیاں ہنگی سنا سامی جانے کہہ دیوازے ایک بی بیاں کھڑنگی یار سلام میں انہوں ضرور کھڑے حضور فالد کہ توں کی لینے وہ کہلے گی میں مشکہ سے ہونی ہوں پھٹیاں مشکہ سے ہونی ہوں تو مشکہ پاڑ جانے ہیں تیرہ نہ ہوں تو میں سے ہواں گی نبی مسکر آکے کہلے گے تم ہی چال مقصد پورا ہو جائے گی میرے عزیزو پندرہ سو بندہ جا سلا ہوتے حبیت موجود سی نا نبی نے فرمایا پندرہ سو ضرور جائے گا اتھے جنے بعد جنے پندرہ سو ضرور جائے گا اے جانگ پھر اتھے جا کے کجھے لیٹ ہو گئی تو انہوں پتہ ہے بیسے اے جنے کام بندہ گیا ہوئے تو کام لیٹ ہو جائے پھر مالے کے نیمتے لے بنا سی فتح تو بات اور پہلے جنگ ہوئی کوئی نہ ہوئی پھر دنجے پھڑک نہ ہوئی ترجے پھڑک قرآن دا واسطہ جنے مذہب ساڑھے خلاف رہے تو سانو کافران دینے نا سانو خدا واسطے ماں بھی دے شڑو اے شیعہ دی وجہ تو لیٹ نہیں ہو مہربانی کر رہے تھے ساڑھا کی قصور ہے سگر پھر بندے ہر روز جانتے سن علام لہ کے بھی جانتے سن بڑے بڑے بہدر بندے گہن ہیں بڑے بڑے بہدر بندے گہن ہیں نہیں فتح ہوئی ساڑھا قصور تو نہیں لو جی اندر کیسی سکون دی وجہ کی مالِ گنیمت لو جی وہ دھر پتہ نہیں ویزہ لگدہ ہوئے وہ وقت سویرے آجا سویرے جائے وقت پرسوں آجا پرسوں جائے وقت پرسوں آجا پرسوں جائے وقت کل آجا بندہ ہر روز مجوز مو کر کے سناکی بڑے آئیں وہ جو نہیں بڑے جدن انہوں اندر وڑ کے سفیر لان وڑا مو رکھے کل ویزہ لگ جائے گا ہر بندہ دا مو بے کھنڑا ہوں دا میں نو نہیں سمجھاؤں دی کہڑے کہڑے صحابیڑا چیرہ تو اڑے زینے چاہوں دا او دن وے کھنڑے صحابہ دے چیرے جدن شام نو نبیہ کہا کل میں آلام اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ ہمیں اللہ اللہ فتح دے گا کہا لونی جے فتح پھر اور رات ستا کوئی کہا لونی جے فتح فتح سوئرے ہوئی ہے کی کہا لونی ہے ہوئی ہے کنوں آلام ملے تو سانی دسنا سے کس ہے انہوں نے پتا مولا علی نو اے فتح کدی وجہ تو ہوئی ہے مولا علی دی وجہ تو ہوئی ہے فتح فتح ہوئی ہے اے جنہیں بندے راضی بیٹھے وہ فتح خیبر تھے راضی ہو فتح مولا علی دی وجہ تو ہوئی ہے راضی ہو نا کنے کو کوئی سکون ملے آجے خیبر فتح ہو گیا آجے صدقہ جام آتے مولا علی دی وجہ تو ہویا آجے یہ دہ مطلب اندر سکون ملے لو بھائی اسی پامے کڑے گناہ گا رہا صحابہ نہ تسینی نہ رن سکتے جی اسی بڑے گناہ گا رہا اس دورتے بندے ہوں بڑے لوگ سان نبی تھی زیارت کیتی سی نبی روز جہاد کرتے سان نبی پیچھے نمازہ پڑھتے سان اسیدے جوتینا بھی نہیں رہتے مجھ میں کدھی کدھی اللہ نے گل کرنا آج کرنا آف حیصلہ باد ہے تو ہر سمجھے بھی کرنا میں قرآن سمجھ رہا کہ اللہ نے گل کرنا کہا جی کھوکے ساو میں اللہ بیکھنا ہے پندرہ سو سال گزر گئے رہے ہیں فتح خیبر تھا نہ آئے تے بس ساڑے جیسے بندے ایڈے راضی ہوئے نہیں راضی تے ہو بھی ہوئے سان انصاف توں کرنا ہے بیسے ساڑے ذہن چمال ہے یہ نیمت گوئی نہیں وہ سانو پیسے اللہ بڑے نہیں صدقہ بے نہ ہو جوانا سانو پیسے اللہ بڑے نہیں نہیں کی دی وجہ تو فتح ہوئی مولا علی کی وجہ تو چار آیتیں حصے میں انہوں سننا میں انہوں اجازت دے دینا اللہ فرماتے ہیں ہم نے فتح دی فتح کی دے سباب نوڑی مولا علی دے سباب نوڑی اللہ فرماتے ہیں ہم نے فتح دی کیوں لی تکونہ سورہ مبارکہ فتح ولی تکونہ آیاتا للمومنینہ چار گلہ نے ہم نے یہ اس لیے فتح دی تاکہ یہ فتح مومنوں کے لیے اللہ کی نشانی بن جائے صدقہ جامعہ ہاں کرو یار ہاں کرو یہ فتح مومنوں کے لیے اللہ کی نشانی بن جائے وَا يَحْدِيَكُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اسی جنگ کی وجہ سے ہم تمہیں سرات مُسْتَقِيم دکھانے والے ہیں اللہ کی نشانی بھی اس جنگ میں ہے سرات مُسْتَقِيم بھی اس جنگ میں ہے وَا اُخْرَا لَمْ تَقْدِرُ عَلَيْهَا تمہاری قدرت میں جو نہ تھا ہم نے تمہاری قدرت میں کر دیا یہ دہ مطلب ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانی بھی اس جنگ میں ہے وَقَانَ اللَّهُ وَلَا قُلْ شَيْنَ قَدِيرُ اللہ ہر شہ پر قادر ہے اس نے تمہاری قربت کو امیری میں بدل کر تمہاری تقدیر ہی کو بدل دیا یہ دہ مطلب ہے خیبر لوگوں نے خندر خیبر پڑھ دی رہی دن خندر خیبر چھڑ دیئے یہ دہ مطلب ہے قرآن چھڑ دیئے رومیں توہ کی دن میں پڑھ دوں نہ خیبر خیبر ہے چار چیز آنے کیڑی کیڑی اللہ کی نشانی قدرت کا نمونہ سراتِ مستقیم مومنوں کا مقدر خیبر دی جنگ دے نتیجہ چار نے پہلا آیاتا للمومنی مومنوں کے میں اللہ کی نشانی پھر قدرت کا نمونہ پھر سراتِ مستقیم پھر مومنوں کا مقدر رکھ مولوی میرے آنگو قرآن تے ہاتھ اللہ فتح دیتی ہے کی دے سبابنا علی دے سبابنا یہ دہ مطلب ہے بندہ بندے دہ پتہ رووے دونوں من جڑا چاہی دے خیبر دی فتح پڑھ کے کہ اللہ دی نشانی دا نامی علی ہے قدرت دے نمونے دا نامی علی ہے سراتِ مستقیم بھی علی ہے مومنہ دے مقدر دا نامی علی ہے پھر میں چیز صحابہ صبحان اللہ صحابہ دے سکون دا نامی علی ہے صحابہ دے سکون دا نامی علی ہے بندہ کھالی ہے تھی روز کھا رہا ہوں دا ہے تے باروں بالا اندرے آگے اما ابو پہ آن دا ہے اسے کیا 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 نہیں آیا آج جو پہ آن ہوں دا ہے چنگا عمرے تو پہ آن ہوں دا جے آکے آیا نے دس ان اما ابو دے ہتھج دو بڑے بڑے شاپر نے او ایمان دیئے منجی ڈاو پہ او جے شرمہ یہاں کر یہاں کرو یہ دا مطلب ہے جدن ہتھاں پڑھے آنڈ بندہ کھار جائے لفا پہ آنڈ عزت اندھی ہے جنی عزت بندیاں دی مدینہ خیبر تو باد ہوئی ہے اسے عزت دی وجہ دانا آمالی اور ٹائی ٹائی کلو تقریباً سونا لوگاں دیا کر آئے سکتو چادرہ ان چربی ہتھیار لاد کے بندے کارگاہ نے بچے اندھے سے آمی ابو پہ ہوں دے ہیں اینجل منجیٹ آؤ مسلم رچھاؤ کارکار خوشیاں آئیاں نے آئیاں نے تبیبیاں خوش ہوئیاں نے ہون میں سکون دی میلے سنوئے تھے مکانا چاہنا ہر مستور دا دل پر سکون سی شوہر دے ہاتھ تھے جی مالِ غنیمت وے کے زہرہ پر سکون سی علی دے ہاتھ تھے دلوار وے مدینہ دی ہر بھی بھی استقبال کیتا ہے مالِ غنیمت وے کے زہرہ استقبال کیتا ہے ظلفگار وے کے حضرت علی اپنا حصہ یتیمن دے کے گھر پہنچے بی بھی پوچھے یا علی شور کیسا ہے فرمایا گھر گھر مالِ غنیمت پہنچ گیا ہے اور لوگوں کے گھروں میں شور کیسا ہے علی کہہ سکتے سان میں نے خیبر فتح کیا ہے نہیں اے تیری قصر نفسی تو صدقے اے تیری آلی ظرفی تو صدقے زہرہ نیا کیا آج کیا ہو گیا فرمایا اللہ کا وعدہ بورا ہو ہائے ہائے صدقے جانا اللہ کا وعدہ ادھا مطلب مومن کے سکون کا نام علی ہے اللہ کے وعدے کا نام بی بھی فرمایا یا علی مہربانی کے بلا اتنی خوشی ہے جی ایک جملہ آخری یا علی آپ کیا لائے کی سن رہے ہو یا علی آپ کیا چھوٹا جا مقالم ہے یا علی تلوار مولا نے بیچ بردیاں سر دیوار نہ رکھ دیتی توڑ واسد مولا اندر آیا کہ بی بی کھڑ سا یا علی خوشی فرمایا مالکہ ریمت پہنچ گئے لوگوں کے آپ کیا لائے فرمایا اللہ کی رضا بی بی فرما دیئے مجھے تیری حزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی جڑہ کھانگان جڑہ علی اپنے قوت بازو تھی تلوار چلا چلا کے اللہ تے رسول تے وعد پورا کر دا رہا تجڑہ علی نے تلوار چلا کے مالک نیمت پورے شہر چھو وند کے جنہیں کار کار سکون دیتا زینا قرآن تے مرات تھے او دیا تیانو لوگ کا بڑا بے سکون او دیا تیانو لوگ کا سکون نے اعلان دیتا او دیا تیانو لوگ کا ہاتھ بانے چھڑے بی بی زینب دے ہاتھ ایڈی کوٹکے کسے بننے سام کہ بی بی نے ایک نماز پڑھی ہے میں باطنی گل نہیں کر رہا اے پاکو پاکیزہ خان دانے لیکن شریعت ساری اے نیک دسنی ہے نا بوزو کدھی کر دینے کدھی نماز پڑھ دینے کدھی تیمم کر دینے سکھان واسطہ بی بی نے اسے ظاہری شریعت دی گل کر دیا ایک گل کی تھی ہے مومنین تو انہوں کہتا ہے ساڑی مرشدزادی ایسا حالت چلی نماز پڑھ دیں پتا تو تو اڈے علم چھے نا کہ بی بی پاک ہاتھ ہے ایتھے بھی بدے سان تاں ہی نماز اشارے ناروی ہو جاندی ہے نماز ایرادے ناروی ہو جاندی ہے بی بی نماز پڑھ ایتھے آتھا بدے ہیں جی کوٹکے بدے سان نار ہاتھ بی بی دا میں ایک جملہ پڑھے ہے تین چار دن ہوگا انہیں میرا دل پھٹ دائیں بی بی فرما دیئے بارِ الہا گواہ رہنا ان لوگوں نے ہمارے ہاتھ اس مضبوطی سے باندے رہے نہ تیموں کی گن جائے شاہر اور ایک گل سوئیں عمر سادھ میں مزاق کر دے سان ملاہون آنے محمد نو مزاق کر دے سان یہ تم بی بی آکے نہ بارِ الہا نہ تیموں کی گن جائے چھوڑتے ہیں ناوزوں کی اے عمر سادھوں تیکل ہوتا ہے اس بی بی نوے گل کی تیئے کہتے ہیں اللہ لانت کرے کہنے لگا نہیں کہ بیٹی نماز پڑھ یا نہ پڑھ عذر تو لانکار بی بی رو پہتے ہیں فرما دلے میں اپنے عذر کی شکایت تم ظالموں سے نہیں اپنے راب سے کر رہی ہو جنہے بندے نے مسائب دی ایک گل سنی میں تھے اپنی ڈیوٹی دینا پہ ایک آنسو آ جائے میرے کوئی مفسر تاریخ اگر بلا موجود نہیں انہا میرے وقت چار منٹ جڑے بچ دے نہیں دے بچو ایک گل کر دینا بخار چیک کرنا ہوئے کہ سیدات کی کری دے آلے تو بغیر ہونتے آلے نکڑ آئے یار تپ چیک کرنی ہوئے بخار بیکھنا ہوئے تھے ہتھلا ہی دے آمتھے تھے ہتھلا دے تھے دگردن تھے ہتھلا دے بی بی دیکھ جملہ سنو دل قابو کر کے بیٹھنا میری مرشہ ذاتی ملکہ عشان فرمان دیئے بارِ الہا قوا رہنا میرے نانے کے دین کا دعوے داروں نے میرے ہاتھ زنداز سے باگ دیئے ہیں جب میں نے سجاد کا بخار دیکھنا ہوتا ہے تو گردن کے ساتھ مو لگاتی ہو لوگ اندھنے صحابانوں نہیں مندے جتی لبے اس صحابی دی تھیدہ سر سے بننا نہ ہوتا سہلے صحابی رسول ہے سہلے سادھی ہوتا نہ آئیں بیت المقدس دی زیارت کرن گیا سی تباہ چواکے کربلا ہو گیا بیت المقدس تو واپس آ رہا سی شام چو گزر شفر ہے شام چو گزر کے مدینے ہونے چندہ سی شام چو بیت المقدس تو واپس ادھر نہ آیا جدھر محمد دیا تھی یا بازار چدا کروئی دو تین جملے ہیں سنو لو تو میں نو اجازت دی اندھر میں نو پتا ہے بیکھے نا میں اندھر میں انہا راش قدی نہیں سی بیکھا لوگ نچتے سان کٹھے اندھر چھتاں تے اہورتان سان مستور تے کہہ نہیں سکتا اہورتان سان بازار چے بندے پھرتے سان جو اسے گالے کی دی قدی سمجھ گئے تیانسو شاید آ جائے عید تے نیڑے نو جو اندھر سڑھیاں تھی ہیں پہنا بازار جان دیا بولو بولو شاپیں کریں جان دیا جان دیا دی پی او میٹنگ کر کے سپاہیاں دی ڈیوٹی لاندھا ہے پھر بازار چے ایک نہ ایک سپاہی ضرور ہونا چاہید ہے تو جنہیں آوارہ منڈے پھرتے نہ ہی تروں موٹ ساکتے ہیں ادھر ٹڑ گئے تو ادھر ہوئے ایسا ہوتا نہیں خرید دے کوئی ایسا آوارہ کرتے بازار سے داخل نہ ہوئے لوگان یہ تیاں پڑھنا خریداری کرنی ہوں دی اور میں نو معافی دے ہوگے تو میں کہلے کرنا نبیدہ صحابی اندھا جب میں بازار میں داخل ہوا تو آوارہ لوگ پھر رہے تھے سجیوں کھپے گزر جان دے سجیوں کھپے گزر جان دے دکانہ بند خریداری تا نہیں سی ہو رہی اندھا اٹھا پورا محور میں زندگی جو پہلی باری بازار تھا ویکھیا اندھا میں آکھا میں اس بازار چلے چلو ہوتی تھوہوں دینے پہ کہہ دیں اندھا جب میں اس بازار تھے سامنے آیا میں زندگی جو پہلی باری کٹے سار ویکھے کیونکہ نبی پاگ نے کسی دا سار کٹن دا مسلح کرن تو منع فرمایا دی جڑا نبی کافرہ تھے مشرکہ تھے ناککانہ نہیں سی کٹن دیندہ جب میں کٹے سار نیزے تھے ویکھے اندھا میرے پیرہ تھیلویجی لگا جب میں زمین نکڑ گئی کیونکہ جڑے نیزے ہیں تے سر سڑ وہ عجیب طریق ہے نال سڑ وارا نال نیزے ہیں نال پتے ہیں اندھے تے گھر لور سی کپڑے چھپا کے پتے ہیں اندھے تے گھر لور سی یا کسی ٹوکریوں جو رکھے ہیں اندھے تے گھر لور سی اندھا ہر سر تو ایتھو نیزہ گزاریا گیا سی تے سر جو ایک انچ دو انچ نیزہ میں بار رکے ہیں اندھا موہ دے خون تے ریت سی میرے لوگے کھڑا جناب میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا اندھا میں نے شک پہ گیا ہے کوئی ظالم نہیں اے نہ کسے نہ ظلم کی تا کوئی بغاوت نہیں ہوئی یزید دی نفرت میرے ذہن چپے گئی میرا شک سی کے ظلم ہوئے ہیں کبھی کسے بچوں بھی کسے شہید دے یا قتل ہوئے تو بات ہو دے سر دے بچوں بھی نیزہ کسے گزارے اندھا میرا شک کے یقین چپتل گیا جو چوتھے سارتے میری نظر پہی سر چھوٹا تھی تو نیزہ ہوڑا ہی تھی اندھا دجی عجیب چیز میں بکھی عورتہ بکھیاں بغیر پالان تو اونٹاں تے سوار میں بغیر پالان تو عربی سی عربی جان دینے گا بغیر پالان تو اونٹ دی سواری کے لیے نامناسبے کسے ہوتوا اندھا اوہ تو میری حرانگیہ جگ گئی نہیں سی تے میں حران ہو گیا پجڑیاں بی بیاں بغیر پالان تو سوار سان اندھا دے ہاتھ پیچھے بڑ دے میں ایک ہے سفر کی میں کر دیں گا ہوں گی جنہ دے ہاتھ پیچھے بڑ دے نے تے سوار میں بغیر پالان تو اگو اندھا بی بیاں جو پہچان کوئی نہیں میں کر سکیا کہ ہر بی بی دے چھے رہتے وال سان وال سان شریف ہے لیاں سان دو پھلاک دی سی چھاں نے سر منگ دی پیاس لگ دی سی پانی نے سر منگ دی پھلاک دی سی کھانا نے سر منگ دی جیدہ سا نکلتا سی وہاں دی سی وہاں ہجابا ہاں آلے میرا پردہ ازا دارو اندھا منو شرافت دی بھی سمجھا گی کینہ شریف نے اور تاں دے چیرے دے وال سان تاں جتھے وال پہ مکدے سان او تو خون دے قدرے پہ ڈکدے سان انہا بٹیاں دے پتھرانا لوگاں انہا بی بیاں نمارے آزی اندھا میں کہا یا اللہ منو جلدی اس بازار چو کڑ لے اندھا میں ایک مہاری کڑھو گدرے آجڑا ضعیف سی اے جنہیں ہڑا ہائیا کیے تو انہوں پتہ نا ضعیف نہیں سی اندھا اس ضعیف کلو گزریاں جدن چھوٹا جا بچہ سی میں کہا اللہ ظلم دے پازار چو میں نو کڑ لے آگر صحابی رسول سی نرمدن سی وڈیرہ بندہ سی اندھا جتھے پازار کو مڑتا سی او تو تک اونٹ آخری کھلوتا سی اندھا میں ٹڑتا آیا ٹڑتا آیا اونٹ آکھو گزرتا میں کہا اللہ میں دوبارہ نہیں بیکھنا چاہتا اللہ میں نو دوبارہ نہ بکھائیں اندھا آخری اونٹ کھلو میں مڑنا سی اگر گڑی مڑ دیزی اندھا جتھو میں اونٹ دے پچھلے پاسے ہوں مڑ کے آج گڑی مڑا لگا نا او تو میرے کان نے چک بی بی دی آواز آئی سہل تو صحابی رسول ہے نا صدقہ جاوہاں سامر ہو جو سارے تو دعا کریں کر لگا میں اتھا ہی رکھ کے آکھیں میں کہ بی بی میں اتھا ہوں نہیں بیکھنا چاہتا تُس ہی کسے مکان تے چھتتے ہو یا سہل جو بزار تے بی بی یہاں تے قابل نہیں تُس ہی کتے ہو اس بی بی نے دجی آواز دیتی ہو سا کہ جنہیں اونٹ کڑو پہ گزرنا میں اس اونٹ دے سوا رہا تے کہہ درنا میرے ہاتھ پچھے تھے دینے کر لگا بی بی جے میرے نہ بولے ہی ہو تو میں پچھڑا چاہنا یہ تو اڑے ہاتھ تھا جو بتے نہیں یہ تو ایٹا لمبا سفر تو سیکھ کے میں کر گیا ہو اندھا اس بی بی نے رو گیا کہ آئیتھو ساڑے ہاتھ بتے نہیں اونٹ دیاں پیٹ دیاں تھا نو ویر ساڑے پیر بتے نہیں اندھا میں کہاں بی بی میری جان نکل چل دی ہے میں نو چھتی دزو میرے نان تو واقف کے ہوئے ہوں تو پھر میری صحابی یہ تو واقف کے میں آخر جو بلا کہنے لگا بی بی کہنے لگی جے میں پھول دی نہیں کہ تو کوف ایک رات کسے المہمان ریا سے کہنے لگا ریا سے عبداللہ ابن عمر دے گھر جیڑا میں نو لے گیا علی دا نوکر تھی کہنے لگا نبی دا صحابی آوے تے علی دا نوکر تو علاوہ کسے مہمان خانے جرہوے میں رہن نہیں دینا میں تنوں قرائے تھے میں نہیں رہن دینا میرے گھر تو مہمان رو میں عبداللہ ابن عمر کو فیدی زوجا میں عبداللہ ابن عمر شہید کربلا نو جوانو نام پڑھو گے نا شہیدان دیتے عبداللہ ابن عمر پہ جا جانگی کہنے لگے عبداللہ ابن عمر کتھے فرما دے لو قتل ہو گئے کتھے فرما دے نے کربلا فرما دے نے تتوزی فرما دے میں قید ہو گئی ہیں ایتھے کھلو گے نا او دے اونڈ سلے او تو نہیں بیندہ ہم بے پیپی تو آمین آگا اللہ میں نو موت دے دے جدو اس موت منگیے عبداللہ ابن عمر دیزہ جانے اکھیا صحابی رسول موت تو پہلا موت کیوں منگنے ہو سکے پیپی آمین آگا جمیں دا بزار میں دیکھایاں اے علی دے نوکر دی بیوی کوئی نہیں تجھاں سنے آن پھر سن لو جنہ ماحول بزار دا میں دیکھایاں کجا علی دے نوکر دی بیوی کجا شرابیاں تے پہ گہرتا دا بزار رو گیا دا اس بیوی دی آواز آئی علی دے نوکر دی بیوی دے پر دے نو رون والے آن سارے آن تو اگے زینب گہے دے اجڑ گیا ہی بیڑا علی دا لٹیا گیا ہی محمد دا جنہوں ضعیب سمجھیاں یو زینو لابدین ہیں میرے کو جلدی ٹوٹ جائے شمر میں نو مارے نا رہے تو گلہ کریں گا میں نو مارے گا شمر آ گیا اے واپس توڑ گیا حضرت سجاد دے قدمہ تے جا کے سر رکھے جس مولا سجاد نو آن جو بیکھے اس لیے چوکن ہی سن سکتے اینیاں میخاں چوب گئی ہیں سان او تاوک دے اندر کل سان اوڑا گرچ تاوک دے اندر کل سان او میرے مولا دے جس میں جب بیوست ہو گیا گردن میں جب تاوک دے اندر کل سان او لوے دے کل میں جب خوب گیا سان جدن کہتا رہے آو یانے لوارنے آگے پھونٹے رہے ساری گردن میرے مولا دے جنہیں کھلوتے آب ایک ہے میرے چوتھے امام نو اس مورنگ نے لکھیا چوکن ہی سن سکتے جیس چوکیاں بیکھے او کی اندر اوٹھ نہیں سن سکتے بس تو ہمینے لوے بیکھنے میرے عزیزوں قدمہ تے آکے صحابی ڈگا چٹی داڑی چٹا سر جنہوں قدمہ تے ڈگا آنج حضرت سجاد رہے اوکھے آنکے بیکھے اون کس نے سمجھ آئی تک لطفے اس اجڑے مہور وی زہرہ دے پوترے دیا واضحی عبدِ خدا کوئی حاجے تین دے اٹھے دا اے ست کے جامعہ پوجڑ کے حاجتہ پوریاں کرنوارے ہو ساڑیاں دعا ماں قبول فرماؤ ایک بچے میں نے اتھے آکھا جی شیخ پورے کہ اگلی مجلسچ میری ماں واستے دعا کریں چیتا آگیا ہے میرے شفاہ انہوں ہونی نہ نہ ہوندی چیتا نہیں سکتے ہونے چھوٹا بچہ میری گھڑی دے مگر دھوڑے ہے دعا کریں آجے اندھریں انکی تھے چلے ہو میں کیا فیصلہ بات اندھریں مہینے سے جی میری امہ واستے دو جینا مانوں چار پائی تے چھڑکے شبیر دی مہینے سے چھا گئے خان کا میں نہیں پتا ہو کونے میرے بانی کارو دی والدہ نے شفاہ کاملا اور آج لاتا فرما حضرت سجاد فرما دنے بزرگ اٹھ کے گانکار جنہی حاجت ہی اداس جو اوجڑ کے حاجتیں پوری کریں انہی کو مشکل خوشہ کہتے ہیں کہنے لگا کوئی حاجت نہیں پھر گل کر گل کے میں کیتی ہے آخر جمعہ فرما دنے وہ گلت کر آج بے کہ آج لے کے اندھر صرف ایک کو گلت سو آانتہ زین العابدی آانتہ سید ساجدی فرما میں ہی عابدہ دی زینتا میں ہی حسین دا بڑا پتر میں ہی اکبر دا ویر اندھر ادا مطربے وہ بی بی دی گھر ٹھیک ہے جڑی اندھی میں عدلہ ابن عمیر دیز ہو جاؤ فرما یہ بھی ٹھیک ہے تھلے مو کر کے اندھر شبیر قتل ہو گئے یہ بھی ٹھیک ہے بی بی زینب قید ہو گئی یہ بھی ٹھیک ہے اینہ اینہ پاس حباس کتھر ہے فرما دنے کوڑے دی گھر دنڑ میرے چاچے دا سارے ایتھے صحابی جڑی عقیدت پیش کی تھی کہنے لگا ہون دس محمد دا پتر مر جاؤ قتل ہو جاؤ میرے مولا فرما دنے کیوں نے کہنے لگا اگر دین ہی کوئی اگر دین ہی کوئی میں تینویں جوے کے نماز پڑھا وہ بھی دینے لوزہ رکھا وہ بھی دینے حاج کرا وہ بھی دینے جہاد بھی تھی دین ہے کیوں نہ اے ہی بادت کرا ہونے تھے اے ہی بن دیئے قتل ہو جاؤ مولا فرما دنے کمیں ہوئے گا کہنے لگا روڑا ہی کوئی اے تھے کھلو کہ میں یزید تے لانت کرنا اے نا یزیدیاں میں نو قتل ہی کرنا تو ایک کو گل دا سر اے سیر میرا وہ میں ہی ٹانگ چھڑن گے نا جو میں اکبر دا سر صدقے جاؤں اے سیر میرا وہ میں ہی نیزے تے چھڑن گے نا جو میں شبیر دا چھڑن گے نا میں نبی رو جا گیا کھانگا میں جنہیں جو گیا تھا میں تیرے خانگان تے سامنے قربانی پیش کی تھی آؤ مسلمانوں سنو اے تو بڑا کوئی حادی لب جا دے انہوں مانجھے ہو نہیں دے نہ دے دروازے تے سر رکھ دے ہو حضرت سجاد فرما دینے افسوس ہے تیرے تھی ناڑے من دے ہو ناڑے موت دے فیصلے آپ کر دے ہو کبر آگے کہنے لگا مولا میں غلط نہیں آگیا حکم کرو فرما ہے کیوں تو آکھیں فرما دینے میرے نانے دے صحبی جو حکم مننے تمہیں کرو کہنے لگا میں تے قتل پہ آؤ نہ ایک واری مو جو حکم تے کرو آؤ مسلمانوں حکم سنو فرما دینے مننے گا کیوں نہ مننے گا فرما دینے حکم کرو سجاد فرما دینے کالتور جاتی ہیں انتظار ہوئی ہے آئے جنادیاں زندہ نہ ہے جرول کے مر گئی ہیں آئے جنادیاں پردے جرول کے مر گئی ہیں آئے لوگا دینے تینیاز آئے نہ رونیوں یکھین دعا منگو کبھل اسطح بھی دعا منگائی دعا سفر ریکھ وری دعا سفر گٹی سعیدہ مجلس اعضاء ہو رہی ہے سارے مومنین دس سفر نو گٹی سعیدہ مجلس شامل ہو کے سواب درین اصل کرے ستائی سفر المظفر نام لہور مجلس اعضاء ہو رہی جن دیچ امران ایدر نقری صحیح منیر حسین خوکر صحب علی رضا صحب اور ملک دے زاکر کتاب کرسنگے ستائی سفر اٹھائی سفر با مقام اکار چک درہوڑ مجلس اعضاء ہو سنگی ستائی سفر ملک علی رضا خوکر صحب جناب حامد رضا سلطانی صحب اور انہوں دے علاوہ ملک دے زاکر کتاب کرسنگے اور اٹھائی سفر با ملک علی رضا خوکر صحب اور ملک دے زاکر کتاب کرسنگے درہوڑان دے ویچ اور یارہ سفر المظفر با مقام چالی جن بے مجلس اعضاء ہو رہی ہے جن دے ویچ ملک علی رضا خوکر صحب علامہ عزار عباس حیدری صحب کامرہ نبی صحب اور ملک دے زاکر کتاب کرسنگے سارے مومنین مجالس میں شرکت فرما کے صحباب درہن اصل کرو